الحمدللہ وحدہ لا شریک لہو والصلاة والسلام علام اللہ نبی عبادہ پارا نمبر پچیس سورہ حامی میں سجدہ چل رہی تھی تو اللہ تعالی نے پارا نمبر پچیس کے شروع فرمائے قیامت کا علم اللہ کو ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا قیامت کا بھائی گیا اللہ ہی جانتا ہے اس پر بحث نہ کرو بس قیامت کی تیاری کرو باقی انسان کی فطرت بیان کی ہے کہ انسان کی طبیعت کیا ہے اچھی حوال آجائیں تو آگڑتا ہے اور اگر حوال نہ موافق آجائیں اللہ ایک طرف رجوع کرتا ہے فرمائے انسان کی شان یہ نہیں ہے اگر تکلیف میں رجوع اللہ کی طرف کرتا ہے تو خوشی آجائے تو بھی اللہ کی طرف جانا چاہیے اس لئے کہ ہر حالت کا مالک اللہ ہی ہے بس یہ بات اللہ تعالی نے ہمیں سمجھائی ہے سورة شورا کیونکہ سورت میں فرمائے وَأَمْرُهُمْ شُورَ کہ ان کا معاملہ ہے کہ آپ اس میں مشورے کرتے ہیں اس لئے سورت کا نام ہی سورت و شورا رکھ دیا گیا کہ اس میں شورا کا لفظ مشورہ کرنا ذکر کیا گیا ہے اللہ تعالی نے سورت و شورا میں یہ بات سمجھائی ہے اللہ تعالی نے قرآن کریم کو عربی زبان میں نازل فرمایا کہ قرآن کے جو پہلے مستاق اور مخاطب ہیں قرآن کریم کے اولین مخاطب وہ عرب ہیں اس لئے عربی میں بات کی ہے ایک اور موقع پر پاک نے فرمایا مَا أَرْسَلْنَا مِلْرَسُولٍ اِلَّا بِلِسَانِ قُومِ جو کسی نبی کی قوم کی زبان ہوتی ہے اللہ اس میں نبی کو وحی دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم عرب ہے ان کی زبان عربی ہے اللہ تعالی نے ان کو قرآن کریم تو وحی بھی عربی کے اندر دی ہے لِتُنزَرَ اُمَّا قُرَا وَمَنْ حَوْلَهَا پھر اللہ تعالی نے امان والوں کی صفات کا ذکر فرمایا ہے کہ امان والے کون ہیں اللہ پر بروسہ کرتے ہیں بے حیائی کی کاموں سے دور رہتے ہیں اپنے کام مشوروں سے کرتے ہیں اللہ تعالی کے بندوں کو معاف کرتے ہیں فرما برداری کرتے ہیں نماز کی پابندی کرتے ہیں اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرتے ہیں ظلم اور زیادتی نہیں کرتے کوئی ان کو پر ظلم کرے تو معاف کرتے ہیں ظلم کا بدلہ لینا چاہے تو اتنا ہی لیتے ہیں جتنا کس شخص نے ظلم کیا ہے حد سے تجاوز نہیں کرتے پھر اللہ تعالیٰ نے صورت کے آخر میں نبی پر وحی کے نازل کرنے کے طریقے بیان فرمائے اللہ تعالیٰ پیغمبر پر وحی کیسے نازل فرماتے ہیں کبھی تو اللہ تعالیٰ نبی کے دل میں کوئی بات ڈال دیتے ہیں یہی وحی ہے کبھی پردہ کے پیچھے نبی کو اللہ نظر نہیں آتے نبی سے گفتگو ہو جاتی ہے موسیٰ علیہ السلام سے مقالمہ ہو رہا ہے یہ بھی ایک وحی کا طریقہ ہے کبھی اللہ تعالیٰ فرشتہ نازل فرماتے ہیں اور فرشتے کے ذریعے پیغمبر کو بات سمجھا دیتے ہیں یہ بھی ایک وحی کا طریقہ ہے تو یوں وحی کے نازل ہونے کے مختلف طریقے اللہ پاک نے صورت کے آخر میں بیان فرما دی ہے صورت و زخرف کیونکہ صورت میں ایک لفظ آیا ہے زخرفہ سونا سونے کی بنی چیزیں اس لئے صورت کا نام ہی صورت و زخرف ہے صورت و زخرف چونکہ صورت میں ایک لفظہ زخرفہ اسی مناسبت سے اس صورت کا نام بھی صورت و زخرف ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو ہر کافر کو چھت چاندی کی دیتے سیڑی چاندی کی دیتے دروازے چاندی کی دیتے جہاں مسند اوپر تقیر اگر بیٹھتے ہیں چاندی کی بنا دیتے اور سونے کی بنا دیتے ایسا اسی نے نہیں کیا کہ پھر عام لوگ بڑی جلدی کفر قبول کر لیں گے فرمایا اللہ کیا تو اس چیز کی قیمت نہیں ہے دنیا کی فرما اللہ چاہتے تو ہر کسی کو دیتے تھے لیکن یہ پر ہر بندہ کفر کی طرف جاتا تو اللہ تعالیٰ نے امتحان رکھنے کے لئے کسی کو دیا کسی کو نہیں دیا خیر اس صورت میں زخرفہ کا لفظ ہے اس لئے صورت کا نامی صورت تو زخرفہ رکھ دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں دلائل قدرت کو بیان فرمایا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے کہ اکثر صورتوں میں توہید پھر توہید پھر دلائل قدرت طاقت اللہ تعالیٰ اس کو بار بار بیان فرماتے ہیں کہ تمام عقائد میں سے بنیادی عقیدہ ہی توہید ہے اس لئے بھار پر اس کا ذکر ہوتا ہے ہر نبی سب سے پہلے توہید ہی کی بات کرتا ہے اور توہید ہی سے انسان کے عقائد کا آغاز ہوتا ہے پھر سفر کی دعا فرمائی سمجھائی ہے توہید کو بیان کرتے ہوئے سبحان اللہ ذی سخرنا حازا وما کننا لہو مقرنین وائنہ الہ ربنا لمن خلبون یہ سواریاں اللہ نہ چاہتے تو قوم سخر کر سکتا تھا آج کے دور میں جہاز دیکھو باہری سفر دیکھو برری سفر دیکھو اور گھوڑے اور جیسی سرکش جانور بھی اللہ نے بندے کے مطیف فرما دی ہے اللہ کی ذات کتنی باگ ہے فرما اس کے ساتھ اس کا بھی قرار کیا اس طرح ہم مندل کی طرف جاتے ہیں مندل سے واپس گھر آتے ہیں اسی طرح ہم نے وطن اصلی لوٹ کر اپنے اللہ کے پاس ہی جانا ہے اللہ ہمارا وطن اصلی جنت ہمیں عطا فرمائے اور اللہ اپنے کرم کے ساتھ ہمیں وطن اصلی میں آفیت کے ساتھ پوچھائے مشرقین کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہم ہیں ہم ابراہیمی ہیں اللہ نے تردید فرمائی کہ ایسی بات کرتے ہو تو مواہد عاظم تھے ان کا شرک سے کیا تعلق ہے جس لیے شرک کرنے والوں کو حضرت ابراہیم کے طرف ہم نسبت ہرگز نہیں کرنی چاہیے پھر یہاں موسیٰ علیہ السلام کے قصے کا ذکر فرمایا ہے بار بار اس کا ذکر آتا ہے یہاں بھی آیا ہے حدیث علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا ہے کہ ان کے بارے میں مشرقین ترہ ترہ کی باتیں کرتے تھے اللہ فرماتے ہیں پاک دامن ہے ماں ان کی پاک دامن ہے اللہ کے بندے ہیں اللہ کے نبی ہیں کیا تم ان کے بارے میں ایسی باتیں کہتے ہو جو ایک نبی کی شان کے لائق نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے سورت کے آخر میں اپنے پیغمبر کا بات فرمائی نبوت کے واسطے سے ہمیں سمجھائی فَاسْفَحَانْهُمْ ترگزر کرو بلافجہ ضرورت سے بڑھ کر جدل چھوڑ دو ان کو نہیں مانتے تو نہ مانیں آپ کے ذمہ سمجھانا ہے نہیں باز آتے فَاسْفَحَانْهُمْ وقت آئے گا فَاسْفَحَانْهُمْمُونَ چل جائے گا پتا انجامِ بَدْ کو دیکھیں گے پھر روئیں گے پھر چیخیں گے تو پیغمبر آپ ترگزر بھی فرمائیں اور سلام کیا کر ان سے جان چھوڑائیں اور ضرورت کی باتیں ان کو سمجھائیں آج بھی اہل علم کی شان یہی ہے کہ دلائل سے بات سمجھائیں ترگزر کریں اور جاہلانہ طرز پر بات نہ کریں اور جاہلوں سے بس بات سمجھانے کے بعد کنارہ کش ہو جائیں سورت الدخان کیونکہ سورت میں الدخان یومیات الناس بی دخان مبین لفظ دخان جس کا ترجمہ دھواں ہے ذکر ہے تو سورت کا نامی سورہ دخان ہے کفار مکہ پر قاہت آیا ان نے کہا آپ دعا کرو یہ قاہت ٹل جائے تو آپ کی بات مانیں گے دعا کی گئی اور یہ ظالم تھے کہاں ماننے والے تھے اتنی ان کو قاہت کر سے بھوک لگی تو ان کو یوں محسوس ہوتا کہ جیسے دھواں ہے حضرت رباللہ بن مسعود رضی اللہ علیہ وسلم کی تفسیری فرماتے ہیں کہ انتہ آنکھوں کے سامنے دھواں ان کو محسوس ہوتا تو خیر چونکہ دخان کا ذکر ہے تفسیری صورت کا نام بھی دخان ہے تو مشرقین مکہ نے ہمیشہ بدہ دی کی ہے اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے پہلے نبیوں کے ساتھ بھی ایسے تھا آپ کوئی تکلیف آتی ہے نبی کہتے دعا کرو پیغمبر دعا کرتے تکلیف ٹل جاتی ہے دوبارہ پھر وہی سرکشی شروع ہو جاتی یہ بات ہمیں حلیمان کو خور کرنی چاہیے اگر تکلیف آئی ہے اللہ سے دعا مانگی ہے اللہ نے تکلیف اٹھا دی ہے تو پھر دوبارہ ان گناہوں کے اندر نہ جائیں اپنے آپ کو محفوظ کریں اور بچائیں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں اللہ تعالی نے یہاں بطور خاصی کر فرمایا قرآن کریم اللہ نے برکت والی رات میں نازل فرما ہے ایک ہے قرآن کریم کا لوحے محفوظ سے آسمان دنیا پر آنا پھر آسمان دنیا سے اپنے نبی پر آنا لوحے محفوظ سے آسمان دنیا دنیا پر تلیلت القدر کو آگئے پھر اپنے پیغمبر پر اللہ باگر نے تئیس سال کے عمر میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل فرمایا ہے اللہ اکبر آخر میں اللہ تعالی نے جہنم کا ذکر کیا رسول اکرم سلم کو تسلی دی ہے فرمایا دیکھو آل ایمان جنت میں جائیں گے یہ تمہارے مخالب جہنم میں جائیں گے فرد تقیب پیغمبر آپ بھی انتظار فرمائیں وہ بھی انتظار کر رہے ہیں فیصلہ تو آپ کے حق میں ہے فتح تو آپ کیوں نہیں ہے انجام بد ان کو دیکھنا پڑے گا تو آپ حسنہ رکھیں تسلی رکھیں دل بڑا رکھیں سورت الجاسیہ چونکہ سورت میں بطرہ کل امت جاسیہ امت ان کے صفت جاسیہ ہے جس کا مانت ہے گھٹنوں کے بل بیٹھنا تو اس لئے یہ سورت کا نام ہی سورت الجاسیہ ہے اللہ تعالی نے سورت میں قرآن کریم کی عظمت کو بیان فرمایا ہے اللہ تعالی کی عظمت جلال اس کا اللہ پاک نے ذکر فرمائے اور پھر سورت میں اللہ تعالی نے بن اسرائیل کی سرکشی اسرائیل اسرہ کا معنی عبد عیل کا معنی اللہ حضرت یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں اسرائیل عبداللہ ان کے بارہ بیٹے تھے ان سے آگے جو نسل چلی ہے انہیں کہتے ہیں بن اسرائیل یعنی اسرائیل عبداللہ یعقوب کی اولاد اس کا بار بار قرآن کریم کے اندر ذکر آتا ہے تو بن اسرائیل کی سرکشی کا ذکر کیا پھر ان کا انجام بیان کر کے مشرقین کو ڈرائے کہ جس طرح انہوں نے پیغمبر کی بات کو نہیں مانا اور تباہ و برباد ہو تیرے تم بھی پیغمبر کی بات نہیں مانو گے تو تباہ و برباد ہو جاؤ گے اور واقعا جن لوگ نہیں مانا کوئی بدر میں قتل ہوا ہے کوئی عہد میں قتل ہوا ہے کوئی اسی جگہ پہ برباد ہوا ہے اور دائمی پھر عبدی زہاب کے مستقع ہوئے ہیں ابو لاحب کا انجام دیکھو اور ابو جاہل کا انجام دیکھو کس طرح انجام بات کے ساتھ یہ دنیا سے گئے اللہ تعالی نے کوئی سمجھایا ہے اللہ تعالی نے پھر اس پارے کے آخر میں صورت الجاسیہ میں قیامت کی مندر کشی گئے وطرہ کل امت جاسیہ کٹنوں کے بل پڑے ہوں گے تڑپ رہے ہوں گے چیخ رہے ہوں گے اور موت کو پکاریں گے فرمایا ایک موت نہیں آئے تم کئی موتیں بھی پکارو کون ہے تمہیں اللہ کی عذاب سے بچانے والا اللہ تعالی ہم سب کو آخرت کی تیاری کی تفیق اطاف فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین